موسیقی اسلام علیکم ناظرین ٹیک ٹی وی کے پاکستان اسٹوڈیو سے میں ہوں بشا خان سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز سائفر کیس امران خان نے فردی جمع آیت کرنے کا حکم چالنج کر دیا چیئمن پی ٹی آئی کا کہنا ہے کہ نا اکتوبر کے آفیشل سیکریٹ ایک کی خصوصی عدالت کے فیصلے کو کل ادم قرار دیا جائے ہائی کورٹ کے فیصلے کا بھی ٹرائل کورٹ نے انتظار نہ کیا پولیس چوکی پر ڈاکووں کا حملہ ایسے چو سمیت تمام اہلکاروں کو اغوا کر دیا پولیس اہلکاروں کی بازیابی کے لیے کچھے کے علاقے میں سرچ آپریشن شروع رینجرز کو بھی طلب کر دیا گیا مرکبر میں پاسپورٹ کے عجرہ کا نیا بہران لامینیشن پیپر ختم پاسپورٹ کی چھپائی کا کام بند ہو گیا ایک ہفتے میں پاسپورٹ کا بیک لاغ پانچ لاکھ تک پہنچ گیا وزارت سفیران کا ریجسٹرڈ اغوان باشندو کو گرفتار نہ کرنے کا حکم چیف کمیشنر برائے اغوان مہاجرین کا فوری ایکشن مطالقہ حکام کو خط لکھ دیا ہیڈلائنز آپ نے جانی اور اب شامل کریں گے خبروں کی تفصیل موسیقی کیا آپ کی امیگریشن اور سٹیزنشپ لینا چاہتے ہیں یا کینیڈا میں سٹڈی کرنا چاہتے ہیں لائٹو امیگریشن نہ صرف آپ کو کینیڈا کی امیگریشن اور سٹیزنشپ دلوانے میں آپ کی مدد کر سکتے ہیں بلکہ آپ کو کینیڈا میں سٹل اور انویس کرنے کے راستے بھی سجا سکتے ہیں لائٹو امیگریشن is a regulated canadian immigration consultant we deal in study, work, PNP and PR visas get start-up visas, work permit and business visas we rise by lifting others لائٹو امیگریشن چیئمن پی ٹی آئی عمران خان نے سائفر کیس میں فرد جرم عائد کرنے کا حکم اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا مزید جانیں گے اس سپورٹ میں چیئمن پی ٹی آئی عمران خان نے سائفر کیس میں فرد جرم عائد کرنے کا حکم اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا میڈیا ریپورٹ کے مطابق اس حوالے سے چیئمن پی ٹی آئی عمران خان نے وکیل شیر افضل مروت کے ذریعے ہائی کورٹ میں درخواستائی کی ہے جس میں انہوں نے نا اکتوبر کے ٹرائل کورٹ کے حکم کو کل ادم قرار دینے کی استعداد کی عمران خان نے درخواست میں کہا کہ ٹرائل کورٹ نے لکھا کہ کیس کی نقول وصول کرنے حالانکہ نقول وصول نہیں کی جیل سامات کے خلاف ہائی کورٹ کے فیصلے کا بھی ٹرائل کورٹ نے انتظار نہ کیا نا اکتوبر کے آفیشل سیکریٹ ایک کی خصوصی عدالت کے فیصلے کو کل ادم قرار دیا جائے یاد رہے خصوصی عدالت نے سائفر کیس میں چیمن پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی پر فرد جرم آئیت کرنے کے لیے سترہ اکتوبر کی تاریخ مقرر کی تھی عدالت نے کہا تھا کہ سترہ اکتوبر کو فرد جرم کے ساتھ تمام سرکاری گواہان کی تلبی ہوگی عدالتی حکم کے ساتھ ہی سائفر کیس کا بقاعدہ ٹرائل شروع ہو گیا خانپور کے علاقے کچھے کورٹ شاہو میں ڈاکو نے پولس چوکی پر حملہ کر کے ایسے چو سمیت پانچ پولس اہلکاروں کو اغوا کر لیا مزید جانتے ہیں اس سپورٹ میں خانپور کے علاقے کچھے کورٹ شاہو میں ڈاکو نے پولس چوکی پر حملہ کر کے ایسے چو سمیت پانچ پولس اہلکاروں کو اغوا کر لیا پولس اہلکاروں کی بازیابی کے لیے کچھے کے علاقے میں سرچ آپریشن شروع کر دیا گیا اور کچھے کے داخلیہ خارجی راستوں کو سیل کر دیا گیا ہے میڈیا ریپورٹ سے مطابق اغوا ہونے والوں میں ایسے چو کورٹ شاہو محبوب بروہی ہیڈ مہرر سمیت پانچ اہلکار شامل ہیں ڈاکو نے پولس اہلکاروں کو اغوا کر کے کچھے کی طرف فرار ہو گئے تفصیلات کے مطابق شکارپور زلے میں پولس اہلکار بھی غیر محفوظ ہو گئے ڈاکو نے شکارپور کی تحصیل خانپور کے کچھے کے علاقے کورٹ شاہو تھانے پر حملہ کر دیا اور تھانے میں موجود تمام اہلکاروں کو اغوا کر دیا شکارپور ایسے پی بھاری پولس نفری کے ساتھ مغوی اہلکاروں کی بازیابی کے لیے کچھے کے علاقے میں پہنچ گئے اور رینجرز کو بھی طلب کر لیا گیا ایسے پی خالد مصطفیٰ کورائی کے مطابق مغوی پولس اہلکاروں کو جل بازیاب کروا لیا جائے گا واضح رہے ایک ماہ کے دوران پولس اہلکاروں کے اغوا کا تیسرا واقعہ ہے جبکہ ذرائع کے مطابق کچھے کے علاقوں میں موجود ڈاکو نہ صرف شہریوں بلکہ پولس اہلکاروں کے لیے بھی دردے سر بنے ہوئے ہیں کچھے کے علاقے میں اس سے قبل بھی متعدد ایسے واقعات رونما ہو چکے ہیں جس میں ڈاکو پولس اہلکاروں کو اغوا کر کے لے جاتے ہیں اور بعد ازہ ان کی رہائی مذاکرات یا قیدیوں کی رہائی کے ذریعے ممکن بنائی جاتی ہے مرکبھر میں پاسپورٹ کے اجرہ کا نیا بہران پیدا ہو گیا مرکبھر میں پاسپورٹ کے اجرہ کا نیا بہران پیدا ہو گیا لامینیشن پیپر ختم ہونے سے پاسپورٹ کی چھپائی کا کام بند ہو گیا ہے ذرائع وزارت داخلہ کا کہنا ہے کہ لامینیشن پیپر کا آرڈر دیا جا چکا ہے پاکستان پہنچنے میں ایک ہفتہ لگے گا جبکہ مزید ایک ہفتہ کسٹم سے لامینیشن پیپر کلیئر کرانے میں لگ سکتا ہے تفصیلات کے مطابق ذرائع کا بتانا ہے کہ ایک ہفتے میں پاسپورٹ کا بیک لاغ پانچ لاکھ تک پہنچ گیا ہے روزانہ بیس سے پچیس ہزار پاسپورٹ نئے اور تجدید کی درخواستیں آ رہی ہیں ذرائع وزارت داخلہ کے مطابق اگلے دو ہفتے میں پاسپورٹ کا بیک لاغ دیس لاکھ تک پہنچنے کا خدشہ ہے اس بہران کو ختم کرنے میں ایک ماہ سے زائد کا وقت لگ سکتا ہے خیال رہے کہ موق بھر کے پاسپورٹ سفاتر میں پاسپورٹ بنانے والوں کی تعداد میں غیر معمولی رشکی وجہ سے پاسپورٹ بننے کا کام تاخیر کا شکار ہے وزارت ریاستی اور سرحدی امور نے وفاقی صوبائی اداروں کو ریجسٹرڈ اغوان مہاجرین اور اغوان شہریت کارٹ کے حامل افراد کی گرفتاری یا قید سے روک دیا مزید جانیں گے اس سپورٹ میں وزارت ریاستی اور سرحدی امور نے وفاقی صوبائی اداروں کو ریجسٹرڈ اغوان مہاجرین اور اغوان شہریت کارٹ کے حامل افراد کی گرفتاری یا قید سے روک دیا چیف کمیشنر برائے اغوان مہاجرین نے واضح کیا ہے کہ وفاقی کابینہ کے فیصلے تک کوئی کاروائی نہیں ہوگی انہوں نے تمام زیلی محکموں اور ایجنسیز کو واضح احکامات جاری کرنے کی ہدایت بھی کر دی ریجسٹرڈ اغوان مہاجرین اور اغوان شہریت کارڈ رکھنے والوں کے خلاف کوئی کاروائی نہیں ہوگی چیف کمیشنر برائے اغوان مہاجرین نے فوری ایکشن لیتے ہوئے احکامات بھی جاری کر دیئے چیف کمیشنر نے وزارت داخلہ خارجہ اسٹیٹ بینٹ چاروں صوبائی کمیشنر برائے اغوان مہاجرین کو بل ذریعہ خط مطلع کر دیا اسلام آباد چاروں صوبوں آزاد کشمیر گلگت بلتستان کے چیف و داخلہ سیکریٹریز اور آئی جی پولیس کو بھی خط لکھ دیئے خط کے مطابق پاکستان میں قانونی طور پر مقیم اغوان شہری پنہ گزین آرزی طور پر رہائش کے اہل ہیں اس سلسلے میں صوبائی حکومتوں سمیں تمام شراکتداروں کو بارہا مطلع کیا جاتا رہا ہے اسلام آباد میں اغوان سفارت خانہ اقوام متحدہ انسانی کمیشن برائے مہاجرین اور بین الاقوامی تنظیم حجرت کو بھی خط لکھا ہے خط میں واضح کیا کہ پاکستان میں قانونی طور پر مقیم اغوان شہری اور مہاجرین صرف رضا کارانہ طور پر وطن واپس جا سکتے ہیں انہیں حیرانسہ کرنا گرفتار یا قید کرنا غلط اقدام ہے ایسا کوئی بھی عمل پاکستان کے تشخص اور تینٹالیس سالہ خیر سگالی کو روندنے کے مترادف ہے مزید خبریں بھی بولیٹن کا حصہ ہوں گی اس بریک کے بعد موسیقی